محمد الرسول اللہ اللہ ہر مشکل سے نکال دے اب جنگ اہد سے بڑی مشکل کب ہوگی لیکن صحابہ نے کیا پڑا اسی طرح جب سیدنا ابراہیم الخلیم کو آگ میں ڈالا گیا انہیں بھی پڑا اسی طرح جب سیدنا ابراہیم نے اپنی بیوی ام اسماعیل کو ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ اس وقت ایک جنگل تھا وادن غیر عزیزہ ان میں چھوڑا تو بی بی نے بھی یہی کلمہ پڑا حسب اللہ و نعم الوقی بی بی آئیشہ بھی جب تعمت لگی ان کو پتہ لگا تو ان نے بھی یہی پڑا حسب اللہ و نعم الوقی تو یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا ہو اور یقین سے پڑھے میں آپ کے درس میں سات سات سے آتا ہوں مجھے بہت سکون ملتا ہے میرے سارے معاملے پریشانی ہوں میرے لئے دعا کہ اللہ آپ کے سب پریشانیاں دور کرے انسان کو جو بھی پریشانی ہونا جی تو حسب اللہ و نعم الوقی کی قصرت کریں تو اللہ کی رحمت سے پریشانیاں دور ہو جائیں مجھے چار چار مہینے تھے پریشانیاں آ رہے ہیں میرا بھائی یہ پریشانیاں بھی اس کی طرح سے ہیں وہ ہمارے ایک بذرگ تھے اللہ ان کی قبروں پر کروڑ و رحمت نے فرما رہے تو وہ سرائی کی دبان کے بذرگ تھے وہ انہوں نہیں بولتے تھے سرائی کی بولتے تھے تو وہ ہمیشہ کہہ دیتے دکھر دے وے یار تے رسنا غیرہ نال کہ دکھر تو وہ دے رہا ہے ہم لڑے لوگوں کے ساتھ تو یہ بھی اس کی طرف سے ہے تو کھو ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی وہ دکھر دے تو پیارا ہے ستھر دے تو پیارا ہے محبوب اگر پتھر بھی مارے دوست کے لئے یا چلو دیکھا تو ہے نا گو کہل سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں میں شاد ہوں کہ ہوں تو کسی کی نگاہ میں اگر اللہ کی طرف سے یہ بھی امتحان ہے لیکن ہم آجد ہیں ہم پریشانیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے اللہ سے معافی محقب کریں کہ یا اللہ تیری ایک معمولی سی کلن جو ہے نا رحمت کی وہ اگر ہم پہ آ جائے تو ساری پریشانیہ ختم ہو جائے اور علاج یہ ہے حدیث میں جو ہے کہ میرے مدنی سرکار کو جب پریشانی آتی اِذَا حَذَبَهُ عَمْرٌ بَعْدَرَ اِلَى السَّلَىٰ فوراً نبال پڑھتے تم بھی نبال پڑھا کرو ناؤدری کے لئے بھی وضیفہ جو ہے اگر یہ سارے کام وضیفوں سے ہی چلتے ہیں تو پھر دفتر کھولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی بارہ اس تغفال پڑھا کرو بارہ